اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات ناظرین ہم خود کو جسمانی طور پر تندرست و تاوانا اور فیٹ رکھنے کے لیے دن رات جتن کرتے ہیں اچھے نتائج کے لیے ہم متوازن خوراک کھاتے ہیں ورزش بھی کرتے ہیں لیکن اس سارے عمل میں ہماری تمام تر توجہ ان باتوں پر نہیں ہوتی جو کرنی چاہیے اس طرف بہت کم لوگ دھیان دیتے ہیں کہ کچھ کام ایسے بھی ہیں جو کہ اچھی صحت کے لیے نہیں کرنے چاہیے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری یہ محنت ضائع ہو جاتی ہے ہم نے متوازن خوراک بھی کھائی بقائدگی سے ورزش بھی کی طبی ماہرین کے مشوروں پر عمل بھی کیا مگر اس کے باوجود ہم بیمار کر جاتے ہیں ویڈیو میں ہم آپ کو کھانا کھانے کے بعد چند ایسے پرہیز بتائیں گے جو کہ کھانا کھانے کے بعد نہیں کرنے چاہیے گرم موسم میں تھنڈا پانی سب کو ہی اچھا لگتا ہے کھانا کھانے کے بعد بھی ہم میں سے اکثر لوگ تھنڈا پانی ہی پیتے ہیں لیکن اگر آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اور آپ کسی بھی طرح کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھنڈے پانی کا استعمال فوری طور پر ترک کر دیں اس کی جگہ آپ سادہ پانی بھی پی سکتے ہیں تھنڈا پانی ہمارے نظام آزمہ کو بری طرح متاثر کرتا ہے جس سے میتھے کی بیماریاں سامنے آتی ہیں کھانا کھانے کے بعد گرم گرم چائے کا ایک کپ پینے میں ضرور اچھا لگتا ہے اور یہ بہت سے لوگوں کی عادت میں بھی شمار ہوتا ہے لیکن صحت کے لیاز سے یہ عادت بالکل بھی اچھی نہیں ہے دراصل چائے میں ایک ایسا انصر ہوتا ہے جو جسم میں آئرن جذب کرنے کی صلاحیت کو انتہائی کم کر دیتا ہے جب ہم کھانا کھا کر چائے پیتے ہیں تو چائے کی وجہ سے ہمارے خوراک میں شامل آئرن جسم میں جذب نہیں ہو پاتا اور ضائع ہو جاتا ہے یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئرن ہمارے لیے کتنا ضروری ہے جبکہ چائے کی ہمارے جسم کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے خوراک میں شامل آئرن سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو کھانا کھانے کے بعد چائے پینے سے گریز کرنا چاہیے دیکھیں پھلوں کی اہمیت اور آفادیت سے کون بھلا انکار کر سکتا ہے مگر ہر چیز کا وقت ہوتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ کھانا کھانے کے بعد پھلوں کے استعمال کو لازمی سمجھتے ہیں حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے آپ کی صحت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا کھانے کے بعد کھایا جانے والا پھل ہمارے نظام حازمہ کو سست کر دیتا ہے ہمارے میدے کو خوراک حضم کرنے میں زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اور یوں ہی اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے دوسرا نقصان یہ ہے کہ کھانے کے بعد پھلوں کے استعمال سے آپ ان کی خصوصیات سے بھی محروم رہ جاتے ہیں پھل صحت کے لیے انتہائی اہم جز ہے اگر آپ پھل کھانا چاہتے ہیں تو کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یا کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد ضرور کھا سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ بات ہم سب ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیگرٹ ویسے ہی صحت کے لیے تباکن ہے اس کے مسلسل استعمال سے کئی جان لے وہ بیماریاں جنم لیتی ہیں اگر کھانے کے فوری بعد اس کا استعمال کیا جائے تو اس کے کئی خوفناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو کھانے کے بعد سیگرٹ پینے کی عادت میں مبتلا ہیں ان میں السر کا امکان کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اس لیے اگر آپ سیگرٹ نوشی کے عادی ہیں تو فوری طور پر یہ عادت ترک کر دیں خاص طور پر کھانا کھانے کے بعد تو سیگرٹ کو ہاتھ بھی نہ لگائیں طبی ماہرین کے مطابق کھانے کے بعد ایک سیگرٹ دس سیگرٹ پینے کے برابر ہے ناظرین یہ تھی آپ کی صحت کے متعلق چند معلومات اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا اسے کے ساتھ ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھنا اللہ حافظ